یاسمین ہمارے ساتھ غازیباز سے موجود ہیں کولر جی بتائیں یاسمین کیسی ہے آپ کیا پریشانی ہے آپ کو جی اسلام علیکم دراصل پریشانی مجھے یہ ہے کہ مجھے تھوڑا کافی ویکنیس رہتی ہے لازت ایر میری بیک میں تھوڑی چوٹ لگ گئی تھی اس کے بعد سے اگر میں فیزیکل ایکٹیوٹیز ابھی کرتی ہوں تو مجھے تھکان محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کے علاوہ میری دو پربلنس اور بھی ہیں ویکنیس کے علاوہ کہ میری فیس پر تھوڑی پر بال نکلتے ہیں تو وہ کچھ ہارمونل پربلم ہے یا مطلب ویسے بھی میری اوگرال باڈی پر بھی ہیئر گرد بہت زیادہ ہے تو میں اس کے لیے بھی کچھ چاہتی ہوں کہ جس سے وہ ریڈیوز ہو جائے یا کم ہو جائے یا ہلکی ہو جائے اس مینر میں اپنی ایج بتائیں یاسمین میری ایج ہے ٹوانٹی فائف اچھا بچہ دیکھو ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ آپ بنا لیجئے جیسے آپ پروگرام دیکھ رہے ہوئے کہ میں نے کسی بچی کو بتایا تھا دھنیاں آمولا میتی اور مورنگا کا گون اچھا مورنگا کا گون اکثر نکلی ملتا ہے اور مہنگا ملتا ہے سستہ مل جاتا ہے تو وہ نکلی ہوتا ہے تو وہ آپ دیکھ کے لیے آمولا میتھی اور دھنیا دھنیا جو آپ کے کچین میں دھنیا دانا ہے آمولا بھی سکھا ملتا ہے اور مورنگا کا گون موت بل جگہ سے لیں یہ ظاہر کہ میں کھارے پانی جیسا ہوتا ہے میتھی میتھی دو سو گرام آمولا دو سو گرام دھنیا دو سو گرام اور ڈیرھ سو گرام مورنگا کا گون اس کو پارڈر بنا لیں اور ایک چمچ روزانہ صبح نہار مکھایا کریں آپ کی جملہ شکایتیں جو بال نکلتے ہیں چہرے پر یا شباب کم ہے بہت زیادہ چہرہ اٹرکٹیو نہیں ہے اور بہت سارے بال نکلتے ہیں یہ آپ کے جو ہرمون سے ان کو ضرورت کے مطابق کر دے گا تو آپ پرکشش اور پرشباب لگنے لگیں گے یہ کوشش کریں انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو فائدہ ممکن ہے پروین صاحبہ یو پی سے جے والکم پتائیں پروین کیا پریشانی ہے آپ کو ہمارے بیٹے کو ہمیں دون لوگ گھٹیاں ہیں جس کی آسکار پکار کیلئی ہے تو ہمارے ہمارے تو ایسی ہے کہ نارمالی ہم رات مجھے لیٹھتے ہیں تو صبح بیٹے کی ایک جو داہنا سائد ہے وہ چا کہتے ہیں چلنے میں بہت تکلیف کرتا ہے پھر چھوار چھوار چلتے ہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے لیکن ہمارے بیٹے میں جو آئی وہ گھٹیاں تو ابھی اس کی ایج پندرہ سال ہیں ہلو جی اس کی ایج پندرہ سال ہیں اور پاچھے سال سے تکلیف تھی ایک سائد اس کے بیپیر میں لیکن ہم لوگ اتنا ٹیٹمنٹ کراتے ہیں جان نہیں پائے پھر میٹکل کاریز میں جب یہ گھٹیاں ہواگ میں گئے اس کو یہ بتا دیا کہ گھٹیاں ہے پھرہ سب علاج تو وہاں کا چلنا ہے اب آپ اتنا کچھ ایلوز کاری بتا دیجئے ہمیں تاکہ اس کے ساتھ تھوڑا کر لیں اور پھر جیسے ہونا پھر آگے دیکھتے ہیں ٹھیک پرونج جی آپ دھیان سے سنیے لیکن آپ دونوں لوگ ٹھیک ہو سکتے مکمل طور پر لیکن آپ سمجھ لیں علاج کیسے کرنا ہے جو دوا لیتے ہیں وہ چاہیں تو لیں چاہیں نہ لیں ویسے لیتے رہیں کچھ دن تو بہت اچھا ہے لیکن اس کا علاج صرف اور صرف یونانی میں ہے اور صبر والوں کے لیے ہے گٹھیا میں دیکھئے اسوہ گندہ جسے اسگند بھی کہتے ہیں اسوہ گندہ بہت مشہور دوا ہے اسوہ گندہ اور چھوٹی ہڑ چھوٹی ہڑ اسوہ گندہ السی اور گون سیاہ پھر میں بتانا جاؤں ہوں گون سیاہ جو ہے وہ بہت مہنگا آتا ہے اور بہت نقلی ملتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ بہت کڑوا ہوتا ہے کھانے میں بہت کڑوا ہوتا ہے ان سب کو آپ ہم بزن لیں یعنی سو گرام گون سیاہ یعنی کالا گون سو گرام اسوہ گندہ سو گرام چھوٹی ہڑ سو گرام السی ان سب کو سو سو گرام لیں اور اس کو پارڈر بنا لیں اور ایک ایک گرام صبح شام آپ بھی اور آپ کے فرزن بھی اگر کھائیں لگاتار ایک سے زیادہ مہینے تک تو ہر وہ آدمی جس کا گٹیا ہے یا جوڑوں میں درد ہے یا گھٹنوں میں درد ہے یا کمر میں درد ہے ایسے لوگ ٹھیک ہونا ممکن ہے حکیم صاحب جیسے سردے آ رہے ہیں اس طرح جو پیشنٹ ہوتے ہیں گٹیا بائی کے جو جوڑوں کے درد کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو پریشانی زیادہ ہوتی ہے تو کیا آپ کام ہوا ہے ہماری کمپنی کا تو جوڑوں کے درد گٹیا ارکن نسائٹی کا اور سلپ ڈس پر ہے اور ہماری مانوپولی ہے ہمارا قبضہ ہے ان امراض پر اور اس کے لیے ہماری کمپنی کی بھی عدویات آتی ہے آپ چاہے تو فون کر لیں اور اپنی پوری کیفیت بتا کر اور دبا بھی لے سکتے ہماری کمپنی کی اس میں ایک خاص دبا ہے جو جس میں بیشتر لوگ کو فائدہ ہو جاتا ہے مرض کی کی کیفیت دیکھ کر اور ایک مہینے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے بس کہ آپ کو یہ ہو جائے کہ ہاں مجھے کچھ فائدہ شروع ہو دیکھتے ہیں کیونکہ لاکھوں لوگ آپ پریشن سے بچ چکے ہیں ورنہ ان کا آپ پریشن ہوتا اور آپ پریشن کے بعد کوئی ریزلٹ نہیں پھر بھی یہی دوا کھانی پڑتی ہے تو آپ فیصلہ کریں اور یہ دوا شروع کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ممکن یاسمین مہراز پر سمجھ رہے ان کا روک کرتے ہیں یاسمین کیسے یہاں بتائیں آپ کو دیکھ کر بہت سلام علیکم وآلہ سلام یاسمین بتائیے کیا سوال ہے آپ سوال تو میں آپ سے بات نہیں پڑھوں گی لیکن میں آپ کا شکریہ داد کرنا چاہتی کیونکہ آپ دوسرے بتاتے ان اس کے میں دوسرے مطلب جو آپ نے کر رہی بھی ہے یا کوئی پس ہے ان سے میں بتر کے ہوں ان کا خیر جاتا ہے کہ ان بہت فائدہ ہوگا ہے جیسے کہ فائدہ ہوا شگر ہوا یا سن سن خرم وہ جن سن خرم اور وہ مجھے پھول کر شکریہ حضر آپ ہے جی جی یاسمین بہت شکریہ دیکھئے آپ میری مہم میں شامل ہیں دراصل میری مہم ہے کہ آپ خواتین میرے ساتھ جھوڑیں اور میں اتنا کام کر سکوں کہ ہر گھر میں یونانی پہنچا سکوں اندوستان کے اور آپ جیسے لوگ لاکھوں کی تعداد میں میرے ساتھ ہیں مجھ بڑا ملی خوشی ہوتی ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ خدمت کر رہے ہیں میں تو اکیلا ہوں اور چینل پہ سب کہہ دیتا ہوں آپ لوگ اسے سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس میں میری پذیرائی بھی ہے اور مجھے کہیں نہ کہیں عجر بھی وادی سے کالر ہیں ہمارے ساتھ جی امتیاز دی کیسے ہیں آپ بھر میں ٹھیک ہوں اور میرا حقیم صاحب سے سلام دی میرے دو مسئلے ہیں جی ایک پہلا یہ ہے کہ میں سٹواما کی دوائی کئی سالوں سے لیتا ہوں سبھے مارننگ میں تو اب میں کسی ٹائم بہت ٹائم یہ کوشش کی تھی کہ اس سے چھوٹ کر آپ آیا جائے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دن یا دو دن جب میں اس صبح کی دوائی کو چھوڑ دیتا ہوں تو پھر میرے سٹوام میں سویلنگ آ جاتی ہے اور میں مجبورا ہو کہ اس دوائی کو پھر مجھے صبح والے جو سٹوام کی دوائی اس کو لینا پڑتا ہے پیٹ کی دوائی ہاں پیٹ کی وہ ٹھیک تو یہ میں اس چھوٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آدھی بن گا ہوں اس دوائی ایک تو میرا یہ اشہ ہے کہ میں ایسے چھوٹ کرنا پا چاہتا ہوں کچھ ایسی دوائی مجھے آپ بتا لیجی دوسرا میرا عرض یہ کہ کئی سالوں سے میں جو کریٹنی ہے کریٹنی ایسے بیچ میں تھوڑا کام ہو جاتے بٹ نورملی یہ اسی رینج میں میرا رہتا ہے اور میں جتنا پانی پیتا ہوں میں بہت پانی پیتا ہوں اس نیہاری میں چار گلاس میں پیتا ہوں اس کے بعد دن میں بھی دو چار پانچ گلاس ہو جاتے ہیں میرے لیکن اس کے اتنا یورین میں نہیں کر پاتا ہوں ٹھیک دیکھیں کیوں نہ میں آپ کو ایک ایسی دوہ بتا دوں کہ آپ تینوں چیزیں یعنی آپ کی جو کڈنی کی آلودگی ہے گردوں کوئی گندگی جو آپ کی بڑی ہوئی ہے یہ کبھی نقصان بھی دے سکتی ہے کیونکہ جو 1.4 اور کتنا ہوتا ہے ابھی تو اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے لیکن آگے جا کے ہو سکتا ہے کڈنی کی بلکل کڈنی کو بلکل مانج کے اچھا کر دے خون کی صفائی کر دے اور آپ کے اسٹومک پیٹ کے نظام کو بھی درست کر دے تو زیتون کا سرکہ آپ رات کو چار چمچ چھوٹے چائے کی چمچ جو ٹی سپون کالاتے ہیں ایک گلاس پانی میں ڈال کر پیا کر دن میں دو مرتبہ آپ یہ کام کر سکتے آپ دیکھیں کہ آپ نے اس مہینے اگر لی یہ دوائی تو اگلے مہینے تک آپ کی جو کریٹن آئین ہے وہ ضرورت کے مطابق رہے گی جن لوگ کو ڈائپٹیز ہوتی وہ بھی کنٹرل ہوتی جن کے پیٹ کی پریشانی سمسیہ ہوتی کہ ان کو ایسی عدویات روز کھانی پڑتی ہیں جو آگے جا کے نقصان دے ہو سکتی ہیں کبز سے متعلق گیس سے متعلق پیٹ پھولنے سے متعلق یہ بھی چھوٹ جاتی دو مہینے تقریبا لیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے چنے اسے فریدہ بانو میر ساتھ موجود ہے حکیم صاحب سے بات کر چاہتی ان سے بات کرتے جی فریدہ جی بتائیں کیسی آپ السلام علیکم والی السلام حکیم صاحب میرا گردن میں اور کندے میں بہت درد ہے ایک سال سے دکٹر کا علاج کر رہی ہوں کچھ بھی فائدہ ہوا نہیں ہے کچھ دھرے لئے اپائی بتائیے ٹھیک ٹھیک ہے دیکھئے آپ کے علاج میں دواء سے زیادہ ایک سرسائز ہے ایک تو یہ کریں کہ آپ بلکس سیدھی بیٹ پر لیٹ جائیں بلکس سیدھی اور جس طرف سر کرتے ہیں اس طرف پیر کر لیجے اور جس طرف پیر ہوتے ہیں اس طرف سر کر لیجے اور آپ کی یہ گردن کا حصہ جو ہے ایسے لٹکا رہنا چاہیے بیٹ سے نیچے اور آپ سیدھی لیٹی رہیں ایسے لیٹ کے تھوڑا گردن نیچی ہو جائے گی تو آپ کو بڑا سکون ملے گا میں بھی لیٹ تا ہوں اور میں بھی اس محرز میں کبھی مبتلہ رہا ہوں اتنا سکون ملتا ہے پانچ سات منٹ آرام سے لیٹ جائے بلکس سیدھے لیٹے رہے گردن نیچے ڈال لیجے بیٹ سے نیچے باقی حصہ اوپر سیدھے لیٹی یہ ایک 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 دو بار اچھا پانچ منٹ بھی لیٹیں گے تو بہت مز آیا گا بہت سکون ملے گا دماغ میں خون جاتا اس سے یہ ایک 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 شروع کر دیں دن میں دو چار بار بھی کر سکتے اور آدھا فائدہ آپ کو اس سے ہوگا اور آدھا فائدہ ہوگا آپ لیجے گون سیاہ گون سیاہ کالا گون ہوتا ہے جو بڑی مشکل سے ملتا ہے بڑا مہنگا ملتا ہے اور بڑا نقلی ملتا ہے یہ جائقے میں کڑوا ہوتا ہے اور گون سارے چھوٹے چھوٹے ہوتے آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن یہ گون بڑا بڑا ہوتا زائقے میں انتہائی کڑوا اس سے کڑوی تو میں کوئی دوا ہی نہیں دیکھی اور آپ کہنا میں یہ گون سیاہ لے لیجے ایک یا دو چھٹکی صبح ایک یا دو چھٹکی شام پانی کے ساتھ جوز کے ساتھ یا بغیر چربی کے دودھ کے ساتھ مہینہ دو مہینہ کھائیں آپ کی رگ رگ آپ کا پٹھا پٹھا آپ کا جوڑ جوڑ انشاءاللہ پہلے جیسا ہو جائے گا ایسا میرا تجربہ ہے گون سیاہ کے بارے میں آپ بتا رہے بہت مہنگا ملتا ہے اور سب سے زیادہ نقلی ملتا ہے کہاں سے یہ معلوم نہیں ہوتا تو کیا آپ ہمارے ناسوین کو یہ مہیا کرا سکتے ہیں اگر کوئی آپ سے لینا چاہے تو یہ پریشانی دراصل ہمارے ساتھ تھی ہمیں لوگ نقلی دینا چاہتے لیکن مجھے تو پہچان ہے اب میں کوئی چیز بتاتا ہوں تو میرے جو فالور وہ دور تہہ لینے کے لیے تو مجھے یہ ضرور کہنا پڑتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے میری وجہ سے کوئی کسی کو تکلیف دے دے تو میں یہ نہیں چاہتا اس لئے بار بار یہ بتاتا ہوں تو ہم بھی دے تو سکتے لیکن سب لوگوں کو کچھ لوگوں کو دے سکتے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ہفتہ دس دن پندہ دن بھی لگ سکتے ہم نے تو اس سے بچنے کے لئے اس کا پورا کھیت پورا لگا لیا اس کا پیڑ بھو دی اس کا باغ لگا لیا جو بھی عدویات ہمارے ہاں استعمال ہوتی دوائیں تو اس کو ہم کسی پر رسک نہیں لے سکتے کیونکہ ہم پر لوگ بھروسہ کرتے ہماری بات بھروسہ کرتے تو ہم اس کا پورا کھیت لگا لیتے اچھا ایک کھیت لگاتے تو اس اتنی دیماند بڑھ جاتی کہ ایک اور لگانا پڑتا اب اس سے جو گوند آتا پھر اتنی دیماند لے گا لیکن تکلیف یہ ہے کہ آپ کو جلدی چاہیے تو آپ کو چاہیے تو صبر کریں یا نقلی لیں اور یہ گوند ایسا ہے جو جس کے بغیر کوئی بھی یونانی درد کی دواء بننا ناممکن ہے